بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نیکی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ کیا شیخ رشید صاحب جو پاکستان کے سابق وزیر داخلہ بھی ہیں کیا انہوں نے پاک فوج کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے اعلان جنگ کر دیا ہے اعلان بغاوت کر دیا ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ اس پر میں ڈسکس کروں گا اس کے بعد یہ میں پڑھنے جا رہا ہوں پھر اس کے بعد میں اس پر تفصیل سے بات کرتا ہوں جن کو عمران خان صاحب شیدہ ٹلی کہا کرتے تھے وہی شیخ رشید صاحب نے میں تو شیخ رشید صاحب کہہ رہا ہوں انہوں نے آج چوبیس اپریل دو ہزار بائیس یعنی آج کے دن اور آٹھ بچ کے اٹھ تالیس منٹ صبح انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے لال حویلی کی تصویر لگائی ہے اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹ سے انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے حالات گمہیر پریشان کن اور تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں وہ لوگ جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے تھا انہیں اہم عدوں پر تائنات کیا جا رہا ہے اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے ذرا سنیے گا شیخ صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ ملک کے لیے جن کی عزت کرنا لازم ہے وہ بھی سوالیاں نشان بنتے جا رہے ہیں سامراج کے ایجنٹوں نے اپنے مفاد کے لیے گندی نالی کی ایٹوں کو تاج محل میں سجا دیا ہے سامراج کے ایجنٹوں نے ٹھیک ہے نا سجا دیا ہے اب زیدر پھر سے سنیے گا پھر غور بھی کریے گا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اوپر جس طرح سے میں نے لکھا ہے تھام نیل پہ پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تھام نیل پہ میں نے ابھی ہلکہ لکھا ہے یہ ابھی میں نے وہی کہتا ہے نا ہولہ ہاتھ رکھا ہے یہ شیخ صاحب نے جس طرح کی ہرزہ سرائی کی ہے جس طرح طریقے کی دادا گیری کی ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف یہ آپ ذرا سنیے گا اور سب سے پرشان کون بات یہ ہے کہ ملک کے لیے جن کی عزت کرنا لازم ہے وہ بھی سوالیاں نشان بنتے جا رہے ہیں سامراج کے ایجنٹوں نے اپنے مفاد کے لیے گندی نالی کی اینٹوں کو تاج محل میں سجا دیا ہے لیکن قوم میری بات یاد رکھے کہ عمران خان کی اسلام آباد کے لیے کال دنیا کو انگوشت بدندان کر دے گی اور ایسا زناٹے کا رن پڑے گا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم عمر یہ موجودہ حکومت ہوگی رہے گا نام اللہ کا اب آپ اندازہ کیجئے اس ٹویٹ کو بار بار پڑھئے یہ شیخ صاحب نے کیا کہا ہے یہ شیخ صاحب نے بغاوت کرانے کی کوشش کی ہے یہ شیخ صاحب ایک سیول وار کرا رہے ہیں یہ شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب پہلی بات تو یہ ہے میں آپ کو اتمنان رکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ جیسوں کا پہلے بھی مو کالا ہوا ہے پھر بھی مو کالا ہوگا کل بھی کل بھی یہ کہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ اگر کوئی بھی پاکستان کے خلاف سازش کرے گا تو ہماری ایجنسیاں جاگ رہی ہیں انشاءاللہ مہتوڑ جواب دے گا بلکل وہ مہتوڑ جواب دیں گی اور آپ کو بھی مہتوڑ جواب دیں گی یہ ہماری ایجنسیاں ہمارا پاک فوج کا ادارہ ہماری عدلیہ سارے جاگ رہے ہیں آپ چاہے چیخو آپ چاہے ٹکرے مارو آپ چاہے رو آپ چاہے خودکشی کرو کچھ بھی نہیں ہونے والا ویل انفارمڈ طریقے سے اور احتیاط کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے ویڈیو کرتا ہوں میں کہتا ہوں لکھ لو میری بات آج نوٹ کر لو یہ ویڈیو رکھ لینا ٹھیک ہے نا میں نے عام طور پہ آپ کو پتا ہے کبھی نہیں کہا عام طور پہ میں نہیں کہتا لیکن شیخ صاحب مجھے افسوس ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ خود کہتے ہیں میں گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہوں آپ خود بڑے اداروں کے آج آپ کو کس طریقے آپ کن کے کہنے پہ چل رہے ہیں آپ کو کس نے اس طریقے کا جو ہے نا یہ ساتھ دھارس بندھائی ہوئی ہے کہ آپ پاکستان کے آرمی شیف کے خلاف ڈی جی آئی عیسائی کے خلاف پاکستان کے پاک فوج کے ادارے کے خلاف اور اس طریقے سے عدلیہ کے ساتھ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جن کی عزت کرنا لازم ہے وہ بھی سوال یا نشان بنتے جا رہے ہیں وہ سوال یا نشان نہیں بنیں گے وہ آپ یوں سمجھ لیں ہر محبے وطن پاکستانی کی زد بن گئے ہیں پاک فوج زندہ باد کہنا ہر محبے وطن پاکستانی کی زد بن گئے ہیں پاک عدلیہ زندہ باد کہنا سپریم کورٹ زندہ باد چیف جسٹس زندہ باد آرمی چیف زی زندہ باد پاک فوج زندہ باد ڈی جی آئی عیسائی زندہ باد یہ ہر پاکستان کے ہر باشعور اور محبے وطن پاکستانی کی زد بن گئی ہے یہ نعرہ آپ آپ جیسے کالک کرتوت والوں کو جب آپ کو کہیں پر جاہے پناہ نہیں ملی وہ میں سب بتاتا ہوں آپ آج آپ کو ایسی ایسی باتیں بتاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے یہ اس طریقے سے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ استعمار کے ایجنٹوں نے جس طریقے سے یہ ان گندی نالی کی اینٹوں کو تاج محل میں لگا دیا ہے یا سجا دیا ہے یعنی استعمار کے ایجنٹ آپ کن کو کہہ رہے ہیں آپ تو بالکل پاک فوج کو استعمار کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں آپ بالکل پاک عدلیہ کو آپ سپریم کورٹ آپ پاکستان کو استعمار کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ استعمار نے یہ گندی نالی کی اینٹیں یہاں پہ تاج محل میں لگا دی ہیں تو پھر اس کا کوئی مطلب اور ہوتا لیکن آپ نے کہا استعمار کے ایجنٹوں نے کون ہیں ایجنٹ استعمار کے آپ ذرا کھل کے بات کریں اگر آپ میں ہمت ہے تو اور میں یہ اداروں سے کہوں گا یہ پاک فوج سے بھی اور یہ سپریم کورٹ آپ پاکستان سے بھی کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے ایسے انتشار پسندوں کو ایسے فتنہ گروں کا مو بند کر دینا چاہیے ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے ایسے فتنہ گروں کو کہ جو استعمار کے ایجنٹ بول رہے ہیں پاک فوج کو اور پاکستان کی سپریم کورٹ کو اور اس طریقے کن کو اور باقی کس طریقے سے آئی تو ایک عدم اعتماد ہے جس کے نتیجے میں آپ کو باہر کیا گیا ہے اور آپ کو ایک آئینی طریقے سے باہر کیا گیا ہے یہ وہ شیخ صاحب شیخ صاحب کچھ نہیں ہونا آپ اتمنان رکھیں یہ ہو کیوں رہا ہے جی بہت ہی زناٹے کا رن پڑے گا بہت ہی یہ کرے گا یہ وہی صاحب تھے نا جو کہتے تھے قربانی سے پہلے قربانی ہوگی نہیں ہوئی پھر ان سے پوچھا گیا تو یہ کہاں کرتے تھے یہ وہ قسائی بھاگ گیا ہے لیکن ان کی بات جھوٹی ثابت ہوئی کیا یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے نہیں مرے نا یہ وہی صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا ذرا سنئے گا آپ حوصلہ ہے تو سنئے گا میرے مظلوم یوتھیوں سنئے گا تھوڑا ساگہ حوصلہ پیدا کرو یہ وہی صاحب ہے نا شیخ رشید صاحب جن کو آپ کا اپنا لیڈر یہ شیدہ ٹلی کہا کرتا تھا کہتے تھے کہ یہ ان کو تو میں چپراسی بھی نہ رکھوں بعد میں انہی کو وزیر داخلہ بنا دیا یہ وہی شیخ صاحب تو ہیں جن پر الزام ہے کہ جب عمران خان صاحب جنرل باجوا کو ننگی گالیاں دے رہے تھے گاڑی میں بیٹھ کے اور ان پر الزام ہے کہ مبینہ طور پر اسی شیخ صاحب نے وہ گفتگو ریکارڈ کر کے وہاں بھیجوا دی اور ان نے دوبارہ واپس بھیجوا دی اور پھر اس کے بعد کتنے عرصے تک یہاں پر عمران خان صاحب نے ان سے بات ہی نہیں کی یہ وہی شیخ صاحب ہے نا کہ جو کہتے تھے جب عمران خان صاحب نے جب نواز شریف صاحب کو نائل کیا گیا سپریم کورڈ سے اور جناب دو ہزار سترہ میں جولائی میں اور پھر اس کے بعد شیخ صاحب آ کے تقریریں کرتے تھے کہ چالیس اب نون لیگ ٹوٹ گئی اب نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی اب شریفوں کی سیاست ختم شریف اس سیاست میں ہے ہی کوئی نہیں اب وہی ہے نا اور وہ کہتے تھے کہ ان کے چالیس لوگ تو میری یہ کھبی جیب میں ہیں ٹھیک ہوگی نا سمجھ آگے لیفٹ پاکٹ میں یہ ان کے جو چالیس ممبرانیں ارکانیں اسمبلی ہیں ان کے جو ممبران ہیں اسمبلی کے وہ تو میری لیفٹ پاکٹ میں ہیں اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ کوئی چار بھی نہیں نکلے شیخ رشید صاحب جھوٹے ثابت ہوئے دوب کے مرے نہیں مرے نا آگے چلتے ہیں اب موجودہ بہران میں کہتے تھے کہ یہ نالائک ترین اپوزیشن ملی ہے عمران خان کو تاریخ کی نالائک ترین اپوزیشن کہتے تھے نا اسی اپوزیشن نے الٹا کر کے مارا ہے عمران خان کو نکال دیا ہے عدم اعتماد کے نتیجے میں شیخ صاحب جھوٹے ثابت ہوئے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرے نہیں مرے نا آگے چلتے ہیں اب اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ شیخ صاحب کہتے تھے بابا ان کے پاس ایک سو بہتر ہیں ہی نہیں ان تلوں میں تیل ہے ہی نہیں ایک سو بہتر ان کو لانے ہیں حکومت کو نہیں لانے تو لے آئے ایک سو بہتر ایک سو بہتر نہیں بلکہ ایک سو چوہتر بلکہ ایک سو چھانوے بھی لے آئے تھے ایک دفعہ آپ کو یاد ہے منحریف بھی سات یہ تو انہوں نے منحریف کا وارڈ ڈلوایا نہیں ہے تو ایک سو بہتر تو دور کی بات یہ تو ایک سو چھانوے ستانوے لائے تھے لیکن شیخ صاحب جھوٹے ہوئے کیا شیخ صاحب چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرے نہیں مرے نا آگے چلتے ہیں یہی شیخ صاحب تھے نا جو یہ کہتے تھے کہ جی دیکھو کہ اب بس خان صاحب اگلے ہی لمحے ایسا ترب کا پتہ کھیلنے لگے ہیں ساری گیم الٹ جائے گی میں دیکھ رہا ہوں تباہی بربادی ہو جائے گی میں دیکھ رہا ہوں یہ ہو جائے شیخ صاحب جھوٹے ہوئے لیکن شیخ صاحب چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرے نہیں مرے نا بہت باتیں بتانی ہیں بھائی میرے ساتھ رہیے گا ذرا اب یہی شیخ صاحب تھے نا جو یہی کہتے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے وہ ہاتھ ان کے سر پہ آ جائے بھائی وہ ہاتھ آپ کے گردن پہ تو آ سکتا ہے لیکن آپ کے سر پہ نہیں آ سکتا اور یاد رکھو کہ ادارے بیس دن کی پالیسی نہیں بناتے بیس بیس سالوں کی بناتے ہیں ادارے پالیسی بنا چکے ہیں کہ وہ خان صاحب اگلے پانچ سال بھی خان صاحب اس سے اگلے پانچ سال بھی خان صاحب یاد رکھیے گا انہوں نے تو بیس سال کا کہہ دیا تھا شیخ صاحب جھوٹے ثابت ہوئے چلو بھر پانی میں مرے جوب کے نہیں مرے نہ آگے چلتے ہیں یہی شیخ صاحب تو تھے جو یہی شیخ صاحب تو تھے جو کہہ رہے تھے شریفوں کے سیاست ختم ہو گئی ہے مریم نواز نے نواز شریف کو مروا دیا ہے نواز شریف اب کبھی سیاست میں نہیں آسکتے لکھ لو شریف خاندان سیاست میں نہیں آسکتا اب ایک شریف وزیرعالہ میں دوسرا شریف وزیرعالہ ہے شیخ رشید جھوٹے ثابت ہو گئے چلو بھر پانی میں مرے ڈوب کے نہیں مرے بھائی میرے مظلوم یوتھیوں شیخ صاحب آپ کو خام خواہ کا چونہ لگا رہا ہے ٹرائی ٹو انڈسٹینڈ دس شیخ صاحب شیخ صاحب کیا کہتے ہیں یہ پچھلے دفعہ عمران خان صاحب نے اسطیفے دیئے تھے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھانہ کے دوران بہت سارا عرصہ وہ باہر رہے تھے اسمبلیوں میں بعد میں اسی موہ کے ساتھ وہ اسمبلیوں میں آئے اور اسمبلیوں سے ساری تنخوابی لے لی تھی پچھلی جو غیر حاضر رہے تھے اس کی تنخوابی بٹور لی تھی یہ ایسے ہی ہے جیسے آتے ہی تو توشہ خانے پہ ہاتھ صاف کیا نا اسی طریقے سے باہر مزے سے رہے دو چار مہینے پتہ نہیں کتنے مہینے اور بعد میں جبائے تو ساری تنخوابی لے لی اس وقت بھی انہوں نے کوئی جھوٹا سچا بھی استیفہ شیخ صاحب نے نہیں دیا تھا یاد ہے نا اب جناب پی ٹی آئی کے ایک سوتیئی سرکان نے یہاں پہ استیفے جمع کرائے تھے اور ابھی تک بھی جو بہت سارے موبہم ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے استیفے دھوکے میں لیے گئے اور وہ قبول منظور نہیں ہو رہے اب شیخ صاحب نے وہ استیفہ نہیں جمع کروایا یاد ہے نا آپ کو نا یاد ہے نا میرے مظلوم یو تھیو ٹھیک ہے نا یاد ہے نا آپ کو نا یہ شیخ صاحب آپ کو ہر وقت چونہ لگاتے ہیں یہ وہی تو شیخ صاحب ہیں جو کہہ رہے تھے کہ جہاں جب پاکستان ایٹمی دھماکے کر رہا تھا 28 مائی کو تو میں باہر بھاگ گیا یہ شیخ صاحب کی ویڈیو ہے نا ہے نا ویڈیو ابھی میں نے بہت کچھ بتانا میرے ساتھ رہیے گا شیخ صاحب نے کہا تھا میں تو باہر چلا گیا تھا وہاں پہ یہ شیخ صاحب دبائی میں بھاگ گئے تھے شیخ صاحب وہ خود اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہاں کے امبیسیڈر نے مجھے ظاہر ہے شیخ صاحب وہاں اس وقت بھی وزیر تھے وہاں کے امبیسیڈر میں مجھے کہا کہ جی اب میں نے ان سے پوچھا کہ اگلی فلائٹ کب جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ سر کھانا تو کھا کے جائے انہوں نے کہا کہ میں کھانا کھا کے جاؤں گا آپ اتمنان رکھیں کھانے کے بغیر نہیں جاؤں گا جیسے ہی یہاں سے بٹن دب گیا جیسے ہی دھماکے ہو گئے کامیاب دھماکے ہو گئے انڈیا کے پانچ کے مقابلے میں ہم نے چھ دھماکے کار ڈالے شیخ صاحب وہاں سے فلائٹ پکڑ گیا جہاں پوری قوم یہی پہ پاک فوج کے سارے کے سارے یہاں پہ سرویس ایس چیفز یہاں پہ آرمی چیف یہاں پہ اس وقت کے وزیراعظم جناب نواز شریف یہاں پہ پوری کابینہ یہاں پہ یہ قوم کو چھوڑ کے گئے ہیں اور ساتھ اسی ویڈیو میں کہہ بھی رہے ہیں کہ میں نے کہا یار پتہ نہیں چلتا کوئی بٹن ادھر سے ادھر دب جائے تو کہیں یہ وہ صاحب ہیں جو نس گئے تھے یہاں جب قوم کسی مشکل میں کھڑی ہو کے اور وہاں پہ قوم ایک اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہی تھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کر رہی تھی یہ بھگوڑا نس گیا تھا دبائی کے کہیں میں نہ مارا جاؤں پوری قوم خدا نہ خاصتہ ماری جائے کوئی نہیں پورے پوری کی پوری کیابینٹ یہیں پہ پاک فوج یہیں پہ ڈاکٹر قدیر یہیں پہ اللہ بکشے سارے سیاستدان بھی یہیں پہ سائنسدان بھی یہیں پہ قوم پوری یہیں پہ چاغی میں ہو رہے تھے پورا بلوچستان وہیں پہ ساری حکومت یہیں پہ عدلیہ یہیں پہ یہ بھگوڑا بھا گیا وہاں پہ کہ کہیں میں نہ مارا جاؤں اور آج بیٹھ کے کہتا ہے وہ مشورہ میرا تھا جب آخری اب قابینہ کی میٹنگ ہو رہی تھی میں نے بھی مشورہ دیا تھا کہ یہ دھماکے کرنے چاہیے یہ جھوٹے ثابت ہوئے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرے نہیں مرے نہ ابھی رہیے میرے ساتھ میں نے بہت کچھ آپ کو بتانا ہے بھائی اچھا بات یہ ہے یہی شیخ صاحب تھے جب مشرف نگو کیا جنرل مشرف نے اور پاکستان کی ایک الیکٹڈ حکومت کا ستیہ ناس کیا اور تلپٹ کیا اور الیکٹڈ پرائم نیسٹر کو جیل میں بند کیا اور اس طریقے سے ہتھکڑیاں لگائیں یہی شیخ رشید تھے جو شیخ رشید پہلے تو ان کے پاس آتے تھے نا یہ نجی محفلوں میں کہتے تھے کہ یہ جتنی مجھے آفریں کر رہے ہیں اتنی آفروں میں تو میں نواز شریف کی تصویر بھی نہ بیچوں یہ یاد ہے نا آپ کو نہ پھر اس کے بعد کیا کیا اس بے وفا قسم کے انسان نے منافق مبینہ طور پر میں کہتا تو معذرت کے ساتھ منافق بندے نے پورا نواز شریف بیچ دیا اس کے بعد کیا کیا انہوں نے ازاد الیکشن لڑے دو سیٹوں سے لڑے پنڈی کی دو سیٹوں سے ٹھیک ہے دو سیٹوں سے انہوں نے الیکشن لڑا اور جا جا کے جلسوں میں آج نکال کے دیکھ لیں جو ہیں نا پنڈی کے میرے غیور عوام اور جو سن رہے ہیں وہ میری بات کی گواہ ہی دیں گے کیا ایسا تھا یا نہیں تھا میں روزے کے ساتھ ہوں میں غلط بیانی نہیں کر رہا شیخ صاحب جلسوں میں کہتے تھے کہ یہ آپ مجھے وار دیں میں ازاد حصیت میں لڑا ہوں آپ مجھے وار دیں یہ میں دونوں سیٹیں جا کر نواز شریف کے قدموں میں ڈال دوں گا جب یہ منافق آدمی یہ دونوں سیٹیں جیت گیا نون لیگ کے وارٹرون سپورٹرز نے اسے وارڈ دیئے اور یہ وارڈ جیت گیا دونوں سیٹیں اس نے جا کے مشرف کی قدموں میں دونوں سیٹیں ڈال دی یہ وہ شیخ صاحب ہیں جو ہر موقع پر جھوٹے ثابت ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ گٹر کے چلو بھر پانی میں مرتے نہیں ہیں یہ اسی طریقے کا آج بھی کہہ رہے ہیں یہ آج بھی فوج کو متنازعہ بنا رہے ہیں یہ ایک ایسے موقع پر فوج کو متنازعہ بنا رہے ہیں پاک فوج کو اور عدلیہ کو متنازعہ بنا رہے ہیں کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے دشمن جو میجر گورو آریا وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ عمران خان تو بندہ ہی ہمارا ہے عمران خان تو ہمارا کام کر رہا ہے عمران خان تو دوست بھی ہمارا ہے یہ سنوائی تھی نہ میں نے آپ کو ویڈیو نہ آپ پھر سن لیجئے اٹھا کے سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہے آپ جائیے اور میجر گورو آریا کی وہ ویڈیو ان کی یوٹیوب چینل پر سن لیجئے جناب وہ کہتے ہیں کہ اگر انڈیا یہاں پر ایک ہزار کروڑ بھی لگاتا تو تب بھی ہم وہ نہ کر پاتے جو آج عمران خان کر رہا ہے پاک فوج کے خلاف نعرے لگوا رہا ہے یہ تو بندہ ہی ہمارا ہے یہ تو ہمارا کام کر رہا ہے یہ تو ہمارا دوست ہے ہم اس کے مخالف کیوں ہوں یہ وہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں کون ہے ان کے پیچھے جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی ایکسپوز کریں میں کہتا ہوں خود ادارہ سامنے آئے خود آپ آقا قدلیہ کو سپریم کورٹہ پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے ایسے لوگوں کو شٹ اپ کال دینی چاہیے اور بالکل ٹھیک کہا تھا یہ ہمارا فرض ہے میرا فرض ہے زفر نکوی کا فرض ہے آپ میں سے ہر ایک پاکستانی کا فرض ہے جو محبے وطن پاکستانی ہیں باہر جو آور سیز پاکستانی ہیں جو صحیح معنوں میں پاکستان کی روح سے محبت کرتے ہیں جو صحیح معنوں میں پاکستان کے وجود سے محبت کرتے ہیں جو آج بھی تیس تیس سال سے چالیس چالیس سال سے باہر ہیں لیکن کسی بھی اور افیلیشن سے ارسپیکٹیو آف اینی افیلیشن اینی پلٹیکل افیلیشن وہ صرف اور صرف پاکستان سے محبت کرتے ہیں بھلے ان کی کسی بھی جماعت سے افیلیشن ہو میں کہتا ہوں ان کو بھی چاہیے اپنے اداروں کا دفاع کریں سپریم کورٹ کا دفاع کریں پاک فوج کا دفاع کریں جنرل باجوہ کا دفاع کریں جنرل ندیم انجم کا دفاع کریں ڈی جی آئی اس پی آر کا دفاع کریں پاک فوج کے ادارے کا دفاع کریں یہ دفاع کرنا ہماری زد بن چکی ہے ایسے لوگ کہ جب اس ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جب اس ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جب اس ادارے کو اس طریقے سے ملائم کرنے کی کوشش کر کی جا رہی ہے جب اس ادارے کو نام لے لے کے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہیں جب اس ادارے کے پاک فوج کے جو ہمارے دفاع کا زامن ادارہ ہے جو اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہی ہیں ایسے یوتیے ایسے اس طریقے کے ناپاک ازائم کے ساتھ ان کو شٹ اپ کال قوم کو دینی چاہیے یہ بالکل ٹھیک کہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ قومی لیڈروں کا فرض بنتا ہے وہ دفاع کرنے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ دفاع کرنے وہ تو ہر وقت آ کے وہ تو کوئی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے اور اسی طریقے سے سیم بات یہی کی ہے دو چار روز پہلے ڈی جی آئی اس پی آر نے جناب جنرل بابر افتخار صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ہر شام کو آ جاؤں پریس کانفرنس کروں اور ان کی باتوں کا جواب دوں تو بھائی کہنے کا مقصد یہی تھا نا کہ آپ دفاع کرو نا میں تو حیران ہوں نون لیک پہ میں تو حیران ہوں پیپس پارٹی پہ میں تو حیران ہوں مولانا صاحب پہ میں تو حیران ہوں ان سب پہ حکومت پہ کہ یہ کیوں نہیں دفاع کر رہے اس طریقے سے اپنے اداروں کا اپنے اداروں کی ان کی اس طریقے کی وہ ترجمانی اور اس طریقے کی وہ ٹی وی چاک شوز میں آ کے نہیں بیٹھتے اس طریقے سے وہ روزانہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے اس طریقے سے وہ نہیں بول سکتے ہم ان کی زبان ہیں ہم ان کی آنکھیں ہیں ایسی آنکھوں کو پھوڑ دینا چاہیے ایسی زبانوں کو گدی سے کھیچ لینا چاہیے ایسے بے شرموں کو جو ملک کے خلاف ہوں وہی بالی بات ہے نا کہ جس طریقے سے وہ ہے کہ جس دور میں جینا مشکل ہے مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے جس دور میں اداروں کے خلاف اس طرح کی مضموم حرکتیں سامنے آئیں جس دور میں اس طرح کے لوگ اداروں کے خلاف اپنے مفادات یہ ہو کیا رہا ہے یہ صرف اور صرف اس وجہ سے آرمی چیف پر ایک پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی ہمارے کیسز ختم کرو ہمیں کرمنل کیسز میں نہ پھسوانے دو یہ اب اتمنان رکھو آپ کے گرد گھیرہ بہت تنگ ہو چکا ہے یہ جتنا مافیا ہے یہ جتنا وہ فتنہ ہے اے اروائی وہ ان کا ساتھ دے رہا ہے فتنہ یہ انتشار اور فتنہ اس کا بھی انشاءاللہ جلد علاج ہونے والا ہے اور اس طریقے کے لوگوں کا بھی جلد علاج بھائی یہ مفادات کی جنگ ہے یہ فرہ گوگی کے گینگ کے لوگ ہیں جو عربوں کھا گئے ہیں یہ توشہ خانے کے بیت المال کے گفٹ بیچ کے کھا گئے ہیں یہ وہ والے لوگ ہیں یہ خود شیخ رشید صاحب کی زمین وہ رنگ روڈ کے ساتھ آئی اس کو وہ سکینڈل میں بھی یہ ملویس ہیں یہ اس سے بچنا چاہ رہے ہیں یہ خود کرونا کا فنڈ کھا گئے ہیں یہ اس سے بچنا چاہ رہے ہیں یہ تاکہ ہم پہ کرمنل اس طرح کاروائی یہ کبھی ملک ریاض صاحب کو بھیجتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے پاس کہ گٹے گوڑے پکڑو کبھی کسی کو بھیجتے ہیں جنرل باجوا کے ساتھ پاس یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں گٹے گوڑے پکڑو وہاں قدموں پہ ہاتھ لگاؤ کہ ہمیں کسی طریقے سے جناب ہمارا کرمنل کیس سے جان چھڑوائیں کسی پہلے کہتے تھے ہمارے خلاف عدم اعتماد نہ آنے دیں اب کہتے ہیں ہمارے خلاف یہ جو ساری اسلامباد کی کال ہے یہ جو سارا پھدکنا پھڑکنا ہے یہ دیواروں کو ٹکریں مارنا ہے میں کہتا ہوں یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے ان کو پتا ہے فارن فنڈنگ کیس میں ہم فارغ ہونے والے ہیں ان کو پتا ہے جس طریقے سے ہمارے اوپر کرمنل کیسز بننے والے ہیں اور گھیرہ جس طریقے سے شکنجہ کس رہا ہے ہمارے اردگرد یہ صرف اور صرف اس سے یاد رکھو آپ تڑپو آپ پھڑکو آپ جس طریقے سے پھدکو آپ چاہے ٹکریں مارو آپ چاہے رو آپ چاہے ہنسو آپ چاہے کوئے میں گرو یا خودکوشی کرو کچھ بھینے ہی رکنے والا یہ یاد رکھیے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ پاک فوج زندہ باد سپریم کورٹ زندہ باد پاکستان پائندہ باد